تو دوستو ایک کمنٹ میرے پاس اکثر کراتا ہے یا ایک سوال میرے سے اکثر کر پوچھا جاتا ہے آئیٹی انڈسٹی کی ریالیٹی کیا ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو آئیٹی انڈسٹی کی ریالیٹی بتانے جا رہا ہوں اگر لائک آپ نے کورس کیا ہے بیٹیک بی سی اے بی ایس سی یا فیچر میں کورس کرنا چاہتے ہو یہ کوئی بھی ٹیکنالوجی سی ریلیٹیڈ ہو یا بیٹیک بی سی بی سی اے بغیرہ کوئی بھی آگر آپ کورس کرنا چاہتے ہو اور دوستو اس میں بات کریں گے سیلری اور اپورچونٹی کے بارے میں کہ ایکچلی میں آپ کا اپورچونٹی کون کون سی مل سکتی ہیں اور جو میرا ایکسپیرینس لائک میں آئیٹی میڈ ہی سال سے کام کر رہا ہوں ایراؤنڈ تری ایر مجھے کمپلیٹ ہونے والے آئیٹی کاریئر میں اور ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایکچلی میں کیسا رہا تو دوستو آپ کسی کالیج یا اور کسی انسٹیٹیٹ سے آپ اگر کمپلیٹ کرتے ہو لائک بی ٹیک کیا بی سی کیا بی سی کیا تو کیا ہوتا کہ وہاں پہ پلیسمنٹ ہو گئے تب تو ٹھیک ہے اگر جن کے پلیسمنٹ نہیں ہوتے ہیں یا جو مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ پرپیئے کرتے ہیں لائک بینک کی تیاری کرتے ہیں سسی کی یا کوئی فیچر سروس کی تیاری کرتے ہیں جس میں ان کا انٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی وہ تیاری کرنے لگتے ہیں جن لوگوں کے پلیسمنٹ ہو جاتے ہیں پہلے ٹریننگ ہوتی ہے ان کی وہ چاہے ٹی سی ای بی ام ٹیک مہندرہ آپ کسی بھی کمپنی کو اگر آپ سیلیکٹ کر رہا آپ کسی بھی کمپنی میں آپ کا سیلیکشن ہو رہا ہے تو آپ کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے ٹو منت سے سکس منت تک کی وہ ڈپین کرتا ہے کمپنی پر بھی کوئی کمپنی چار مہینے دیتی ہے کوئی کمپنی چھ مہینے دیتی ہے تو یہ تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا گوگل میں ہو گیا ہے اس کا ڈیڑھ کروڑ کا پائکز ہے مائکروسوپٹ میں ہو گیا دو کروڑ کا پائکز ہے یا مطلب کوئی اور بھی کمپنی ہے جو اپنے میں برانڈ ہے اگر میں فیس بک کی بات کنوں تو وہاں پہ پتا چلے کسی کو ڈیڑھ یا ایک کروڑ کا پائکز ملا ہے تو میں بتا دوں جو کمپنی پروڈکٹ بناتی ہیں جو کمپنی ہو چاہے گوگل ہو مائکروسوپٹ ہو فیس بک ہو یہ جتنی بھی برانڈ کمپنی ہے اپنے میں تو جو کمپنی پروڈکٹ بناتی ہیں تو ان کے پائکز جتنے ہوتے ہیں جی ہاں ان کے پائکز جتنے ہوتے ہیں ڈیل کروڑ دو کروڑ تین کروڑ ہمارے یہاں کیا ہے انڈیا میں انڈیا کی جو کمپنی جو ہوتی ہیں سرویس بیسٹ کمپنی ہوتی ہیں سرویس بیسٹ مینز کی وہ ایک سرویس پروائیڈر کی طریقے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جو پائی کس سٹارٹنگ ریٹ وہ بہت ہی جیدہ کم ہوتا ہے لائک اگر آپ کا پلیسمنٹ ہوا یا آپ نے اپنے سے جوب سارچ کری تو لائک اگر میں بی ٹیک کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ایراؤنڈ 3-4 لاکھ آپ کو پائی کسی مل جاتا ہے اگر آپ نے بی سی ای بی سی کیا ہے تو 2.5-3 لاکھ آپ کو پائی کسی مل جاتا ہے یہ انڈیا کا سیلری ہے ابھی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں صرف پرائیویٹ سیکٹر کی اور میں یہاں پہ بات نہیں کر رہا ہوں کسی آئی ایٹی کی یا آئین ایٹی میں ایک جنرل ایک نورملی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نورملی کمپنیز ہوتی ہیں جو اگر میں بات کروں ٹی سی ای بھی ہم ٹیک مہندرہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا ایراؤنڈ سٹارٹنگ پاکٹس 3-4 لاکھ تک ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جس میں ایک سب سے ایمپورٹن بات ہوتی ہے کہ اگر لائک آپ کو آئی ٹی میں آنا ہے آپ کو آئی ٹی فیلڈ جوائن کرنی تو آپ کے اندر کچھ ہمیشہ اکسٹر سیکھنے کا ٹائلنٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر کچھ سیکھنے کا لائک اپ ڈیٹ ہونے کا ٹائلنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی دن پہ دن بدلتی جاتی ہے تو آپ کو اسی کی اکورڈنگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ٹیکنالوجی بیسس پہ بولتے ہیں کہ کچھ نیا سیکھنے کا اگر چل ہو تو آئی ٹی انڈسٹری آپ کے لئے بہت بیٹر ہے اور بہت اچھی کاسی سیلی اگر آپ لائک آپ کو لگتا ہے کہ میں ہمیشہ پڑھ سکتا ہوں یا میں پروپر اپ ڈیٹ رہ سکتا ہوں تو آپ کے لئے آئی ٹی انڈسٹری ایک بیسس ہے اور جو کورسس ہوتے ہیں سیٹیفیکیشن کورسس وہ بھی آپ کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے بیٹیک کر لیا یا بیسے کر لیا تو آپ سوچتے ہو نہیں نہیں یہ ڈیگری ہی کافی ہوگی تو اتنا انف نہیں ہوتا ہے کمپنی بیس پر بھی کافی سارے سیٹیفیکیشن ہوتے ہیں اور آپ باہر سے سیٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہو وہ چانسی سی این اے کا ہو سرور کا ہو لینکس کا ہو تو یہ سیٹیفیکیٹ بھی بہت زیادہ ضرور ہوتے ہیں آپ کی سیلیری میں ہائک یا آپ کی سیلیری کو بڑھا کے ملے میں تو یہ بھی ایک مین پارٹ ہوتا ہے اور کچھ الگ ہوگا لائک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سی پلس پلس سی جاوہ وائی ساری چیزیں سیکھتے جا رہے ہو جو پہلے سی آتے ہیں کیونکہ جہاں تک مجھے ایڈیا ہے اگر چار سے پانچ لوگ گریجویٹ ہیں تو اس میں ایک انجینئر آپ کو ضرور مل جائے گا تو کچھ ایسی کنڈیسن ہو چکی ہے ایکچلی ابھی تو آپ کو کچھ الگ اور ڈیفرینٹس سیکھنا پڑے گا ڈیفرینٹس نہیں کہ پتہ چلے کمپیوٹر سائنس کا آپ نے کیا آپ نے میکینکل گستی کے لیے یہ ڈیفرینٹس نہیں آپ اسی ٹیکنالوجی میں کچھ ایکسٹر کچھ اچھا کر کے دکھاؤں ڈیفرینٹلی بہت گروتھ اور بہت اچھی سیلری ہے آنے والے دنوں میں کافی اچھا ہونے والا انکرسکوپ انٹیلیجنس ہو گیا روبیٹکس ہو گیا یا مطلب اتقل حکر ہو گیا تو ان سب چیزوں کی لائکن سب کورسز کی ڈیمانڈس بہت زیادہ ہونے والی آنے والے دنوں میں اور ابھی بھی ہے نو ڈاؤٹ اور آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ ہونے والی ہے دوستو میں اپنا بتاؤں میرا ابھی تک کا کیریئر جو میں نے دھائی سے تین سال تک جوب کیا تو میرا ابھی تک کا کیریئر بہت اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنوں کو ملا بہت اچھا مطلب میں اپنا ایک اونسٹ اوپینین بتاؤں تو مجھے تو بہت اچھا ہے آئی ٹی فیلڈ لگی اور جس کمپنی میں میں ورک ہوں جو مارکیٹ کا اسٹینڈر ہے جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس اسٹینڈر کے حساب سے میری ابھی کرنٹ میں سیلری بھی ہے اس نہیں سو مجھے کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے آئی ٹی سے یا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کچھ میں نیگیٹی فیڈبیک دے سکتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں باقی ہر ایک کا اپنا آنک سوچنا ہوتا ہے کمپنی پر بھی ڈیپینڈ کرتا تو بٹ میرے حساب سے تو ایسا کچھ سے نہیں ہے کہ میں نیگیٹی فیڈبیک دوں آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں میرے لیے بیس تھی اور میں جاگ کر رہا ہوں تو تب سے مجھے بیس تھی لگی اور میں نے مددہ ہوتا ہے وہی سیلی سٹینڈر کا تو ایک اگر مارکیٹ سٹینڈر کی بات کروں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی جو ملٹینیشن کمپنیز ہیں تو اس سٹینڈر کے حساب سے میری سیلری بھی اچھی خاصی ہے نو ڈاؤٹ تو بچہ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا ایسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور ہٹ کر لینا اور میرے آدھر ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو سکرین پر آ رہے ہوں گے آپ اس پر کسی پر بھی کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو بہت ہی جدہا انفرومیٹیو ہوں گے میرے نامی شو بھم میں ملتا ہوں پر نیکشی ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here jai hin, jai bharat and be safe